ارہی ٹونی چڑھیا میرا تو اناج ہی ختم ہو گیا ہے تمہارے پاس تو بہت سارے فروٹ پڑے ہیں تم کچھ مجھے دے دو تاکہ میں اپنے گھر لے جاؤں نہیں نہیں یہ فروٹ میرے نہیں ہے یہ تو کوئے کے ہیں وہ آج شام کو لے جائے گا میرے پاس تو خود بھی اناج نہیں ہے چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں کوئی کام کاج کر لوں گی اور کہیں نہ کہیں سے اناج لے آؤں گی اور تمہیں بھی دوں گی ہاں چڑھیا تم تو بہت اچھی ہو اس لئے تو میں نے تمہیں اپنا دوست بنایا ہے کہ تم مشکل وقت میں میری مدد کیا کرو ہاں میں تو تمہارا بہت خیال رکھتی ہوں اور ہر وقت تمہارے بارے میں سوچتی رہتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو اچھا تم ایسا کرو کہ تم پنکی چڑھیا کے پاس چلی جاؤ اس کے پاس کوئی نہ کوئی کام ضرور ہوگا اور وہ تمہیں رکھ لے گی اور پھر چڑھیا وہاں سے اڑکاری چلی جاتی ہے تاکہ وہ پنکی کے پاس جائے پنکی مجھے آج کل کام کی بہت ضرورت ہے تم ایسا کرو کہ تم مجھے کام پر رکھ دو اور کچھ اناج دے دو دیکھو چڑھیا میں تم سے سچ ہی بولوں گی ہمارے پاس پہلے بھی بہت ساری چڑھیاں کام کر رہی ہیں اب تو پیسے ہی نہیں ہیں پنکی چڑھیا میں تمہارے پاس بہت امید لے کر آئی تھی کہ تم مجھے کام پر رکھو گی اور کچھ کھانے کے لیے اناج دو گی چلو ابھی تو کچھ کام نہیں ہے جب کچھ کام بڑھ جائے گا تو میں سب سے پہلے تمہیں بولوں گی اور پھر تم چلی آنا چلو ٹھیک ہے یہ بھی تمہارا احسان ہے کہ تم نے مجھے امید دلائی ہے کہ جب کام آئے گا تو تم مجھے پہلے بولاؤ گی ہاں ہاں چڑھیا تم پریشان نہ ہو اور میں تمہیں کچھ اناج تمہارے گھر بھی جوا دوں گی اور تم گھر جاؤ کہا جیسے میرے پاس آئے گا تو میں اسے کہوں گی کہ وہ کچھ اناج تمہارے گھر بھی دے آئے وہ اناج لینے گیا ہوا ہے ابھی تھوڑی دیر تک آ جائے گا